آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں جوکر مووی مووی کی شروعات ہوتی ہے گواثم سٹی سے اس سٹی کے حالات بہت زیادہ حراب ہیں کرائیم لیٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس نوکرییں نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اور کھانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں ان حالات میں غریب طبقہ جرائی میں ملاویس ہو گیا ہے اس سٹی میں ہم جوکر کو دیکھتے ہیں جس کا نام آرثر ہے جو کہ ایک کمپنی کا بورڈ اٹھائے ایڈوٹرائزمنٹ کر رہا ہے کچھ بچے اس کے پاس آ کر اسے تنگ کرتے ہیں اور وہ بورڈ اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں جب وہ بورڈ لینے ان کے پیچھے جاتا ہے تو بچے بورڈ بھی توڑ دیتے ہیں اور آرثر کو مارتے بھی ہیں اور وہ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے نیکس سین میں ہم آرثر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیکیٹری سے ملنے آیا ہے آرثر نیوراجکل ڈیسورڈر سے سفر کر رہا ہے اسے سیککوٹک ڈیلیجنل ہے اس بیماری میں انسان اپنے حیالے دونے اور اصل دنیا میں فرق نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر سکتا ہے آرثر جب پریشان ہوتا ہے تو زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے اس سیکیٹریس کو بتاتا ہے کہ میں سٹینڈ اپ کمیڈیم بننا چاہتا ہوں لیکن سٹی کی حالات بہت زیادہ حراب ہیں ان حالات میں میں اپنا گول اچیف نہیں کر سکتا وہ اسے اپنی ڈائری بھی دکھاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میری دعا ہے کہ میری موت کی قیمت میری زندگی سے زیادہ ہو اس کے بعد تھامس گھر آتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اس کی ماں شہر کے میر تھامس وین کے لیے کام کرتی تھی اب اس کی جاب بھی ختم ہو گئی ہے آرثر جب کام پر واپس جاتا ہے تو اس کا کولیک کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کسی نے مارا ہے تو بتاتا ہے کہ مجھے بچو نے مارا ہے تو اسے زبردستی گن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر کے حالات بہت زیادہ حراب ہیں تمہیں اپنی پروٹیکشن ہوت کرنی ہوگی آرثر گن نہیں لینا چاہتا لیکن اس کا کولیک اسے زبردستی دے دیتا ہے آرثر بہت معصوم ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا آرثر بچوں کی ہسپٹل میں جاتا ہے وہ جوکر ریبن کے بچوں کو ہسار رہا ہوتا ہے اس کے پاکٹ سے گن گر جاتی ہے وہاں کا سٹاف اور بچے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے بوس کا کال کر رہا ہے اور گن کے بارے میں بتاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم بچوں کے ہسپٹل میں کیوں گن لے کر گئی تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ یہ میری ایکٹ کا حصہ تھا تو وہ اسے جاب سے نکال لیتا ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے کولیک نے بتایا کہ لاسٹ ویکٹو نے اسے ایک گن حریدی تھی آرثر جب ٹرین میں بیٹھا گھر واپس آ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہے ٹرین میں تین لڑکی ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں آرثر جب یہ دیکھتا ہے تو زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ فسٹریشن اور دکھ میں فیلنگز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر سکتا وہ لڑکے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ لڑکے آرثر کی طرف آتے ہیں اسے کہتا ہے کہ تم کیوں ہس رہے ہم نے تمہیں کوئی جوگ تو نہیں سنایا وہ نے بتاتا ہے کہ مجھے دماغی بیماری ہے لیکن وہ نہیں سنتے اور اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ٹائم میں جب آرثر کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا وہ لڑکے تو مارے جاتے ہیں لیکن تیسرا بھاگ جاتا ہے آرثر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے بیمار دیتا ہے اس کے بعد وہ پبلک واش روم میں جاتا ہے اور زور زور سے ہسن شروع کرتا ہے اور ڈانس کرتا ہے وہ اپنی حیالی دنیا میں ہے آرثر جو بہت معصوم تھا اس شہر کے حالات کی وجہ سے آج وہ مجرم بن گیا ہے پھر آرثر اپنی نیبر صوفی کے پاس جاتا ہے جو کہ سنگل ملر ہے آرثر اسے پسند کرتا ہے وہ بھی اسے اچھے سبات کرتی ہے اب وہ اپنی جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکا ٹی وی پر تھامس وین کا انٹرویو چلتا ہے لوگ ان سے شہر میں ہونے والے تین مرڈر کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ لڑکے ان کے کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر کے اعلان نے غدیب طبقے کو امیروں کے حلاف کر دیا ہے جو کر کے بیش میں جس نے تین مرڈر کیے لوگ اس کے حلاف جانے کے بجائے اسے سپورٹ کر رہی ہیں نیکس ریہ وہ اپنی سیکیٹریس کے پاس جاتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ گورنمنٹ نے فنڈنگ روک دی ہے اب تمہارا میں زید علاج نہیں ہو سکتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کا وجہ ایک تھیٹر میں شو کرنے آتا ہے جہاں اس کی نیبر صوفی بھی ہے فرسٹیشن میں وہ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا سارا شو حراب ہو جاتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ صوفی بھی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف اس جوکر کی تاریف ہو رہی ہے جس نے تین مرڈر کیے ہیں صوفی کہتا ہے کہ اس جوکر نے اچھا کام کیا ہے آٹھے جب گھر آتا ہے تو ٹیبل پر کچھ لیٹر دیکھتا ہے جو اس کے ماں نے پوسٹ کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں ان میں اسے ایک لیٹر تھومس وین کیلئے تھا وہ لیٹر کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اور تھومس وین کے درمین افیر تھا وہ ان کے گھر کام کرتی تھی اور آرثر ان کا ناجائز بیٹا ہے ان دو ان کے کلاس میں بہت ڈیفرنس تھا اس لئے دونوں کا ملنا بہت مشکل تھا پھر وہ تھومس وین کے گھر جاتا ہے ان سے ملنے کیلئے وہاں وہ ان کے بیٹے بروس وین سے ملتا ہے وہ اس کے سامنے ایکٹ کر کے ہنساتا ہے تب بھی وہاں الفریڈو آ جاتا اور اسے دور کر دیتا ہے آرثر ان سے بتاتا ہے کہ میں تھومس وین سے ملنے آیا ہوں میں پینی فلیک کا بیٹا ہوں میری ماں اور تھومس وین کے درمین ریلیشن تھا الفریڈو کو غصہ آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ماں کی تمہاری حالیں ٹھیک نہیں تھیں وہ حیالوں کی دنیا کو اصل دنیا سمجھتی تھی تھومس وین ان کے درمین کوئی ریلیشن نہیں تھا وہ صرف ان کی حیالی دنیا کا ایک ایلوین تھا کہ تھومس وین ان سے پیار گرتا ہے آرثر دیب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایمبولنس کھڑی ہے ان کے ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے وہ نے لے کر ہسپیٹل جاتا ہے وہاں دو پولیس والے آتے ہیں اسے مردر کے بارے میں پوچھتے ہیں جو جوکر نہیں کیے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا وہاں آرثر کو ملوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی ماں سے بھی ہی کوششن کیے تھا جسی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا وہ ہسپیٹل کے اندر جاتا ہے وہاں سوفی بھی آتی ہے وہ ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتے ہیں جس کا ہوسٹ فرینٹین ہے جو کومیڈین ہے آرثر اس کا فین ہے وہ شو میں آرثر کے وہ کلپ دکھاتا ہے جہاں وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکا تھا اسے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر کے حالات بہت حراب ہیں ہر طرف پروٹیسٹ ہو رہی ہیں لوگوں نے جوکر کے ماسک پہنے ہیں ہر کوئی اسے سپورٹ کر رہا ہے کہ کیسے اس نے ان تین امیر زادوں کو مار دیا پھر وہ ایک پرائیویٹ تھیٹر میں جاتا ہے تھومس وین سے ملنے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں پینی کا بیٹا ہوں آپ کا بیٹا ہوں وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں تھی ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا سب ہسپٹل میں جب جہاں تمہاری ماں کے علاج چل رہا تھا تمہیں سارا سچ پتہ چل جائے گا وہ اس کے بات کا یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بس آپ کا پیار چاہیے آپ کو گلے لگانا ہے لیکن تھومس وین اسے پنچ مارکر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ہسپٹل جاتا ہے اور اپنی ماں کے فائل چھوڑا لیتا ہے جب وہ فائل اوپن کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کے دماغی حالے ٹھیک نہیں تھے ان کا بوائی فرنڈ تھا جو انہیں منٹلی ٹورچر کرتا تھا اسے پولیس نے پکڑ لیا تھا اور جیل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی آرثر کو اس کی ماں نے اڈاپٹ کیا تھا ایک بار آرثر کو ہسپٹل میں لے جائے گیا اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور سر پر ایک چوڑ کا نشان بھی تھا اس کی ماں اسے مارتی تھی سارت سے جانے کے بعد آرثر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے وہ سوفی کے گھر جاتا ہے اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو یہاں میں یہ پتہ چلتا ہے ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا یہ بس آرثر کے دماغ کا حیال تھا اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے آرثر پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہسپٹل میں جاتا ہے اور اپنی ماں کا فیس پیلو سے دبا کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آرثر ایک لائف ٹاک شو کے لیے ریڈی ہو رہا ہے جس میں فرینکلی نے اس کے کلپس دکھا کر لوگوں کو ہسایا تھا وہ شب میں آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ وہاں اسے ملنے دو ساتھی آزاتے ہیں ایک وہ تھا جس نے اسے زبردستی گھن دی تھی اور بوس سے جھوٹ بول کر الزام آرثر پر لگایا تھا وہ اسے مار دیتا ہے اور دوسرے ساتھی کو جانے دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دو پولیس والے آرثر سے انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں وہ اسے رکھنے کا کہتے ہیں وہ ڈینس کرتا ہوا گانا گاتا ہوا جا رہا ہے وہ نہیں رکھتا اور بھاگ کر ایک ٹرین میں چلا جاتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں ٹرین میں پولیس آ جاتی ہے وہاں ہر کوئی جوکر کے گیٹ اپ میں ہے ہر طرف پروٹیسٹ ہو رہی ہیں پولیس والے سے ایک آدمی کو گولی لگ جاتی ہے اور لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے وہ پولیس والے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جوکر موقع پا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ شو میں پہنچ جاتا ہے وہ فرینکلنگ کو کہتا ہے کہ مجھے جوکر کے نام سے انٹروڈیوز کروا ہو آرثر شو میں ایسے جوکر انٹروڈ ہوتا ہے ڈینس کرتا ہے اور سب لوگوں کو ہساتا ہے وہ شو میں بتاتا ہے ٹرین میں ہونے والا تین مرڈر میں نے کیے ہیں وہ تھامس وین کی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس لئے تھامس وین نے ٹی وی پر ان کے لئے بات کی ان کی جگہ اگر میں مارا جاتا ہے تو کوئی میرا نام بھی نہ لیتا کیونکہ میں لور کلاس سے بلاؤں کرتا ہوں اور وہ لوگ اپر کلاس سے بلاؤں کرتے ہیں فرینکلنگ غصہ کرتا ہے کہ شہر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے تو مرڈر کو سپورٹ کر رہے ہو آرثر کو غصہ آتا ہے وہ اس سے بھی گولی مار دیتا ہے اس کے بعد آرثر پولیس کی کار میں جا رہا ہے تو پروٹیسٹر ایمبولینس سے کار کی ٹکر کرواتے ہیں اور جوکر کو باہر نکالتے ہیں وہ کار کے اوپر کھڑا ہو کر اپنا جوکر والا ڈینس کرتا ہے شہر میں ہر طرف حالات حراب ہو چکے ہیں تھامس وین کسی طرح اپنی وائف اور بچے کو لے کر سیفری گھر جانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پروٹیسٹر آ جاتا ہے وہ انہیں اور ان کے وائف کو شوٹ کر دیتا ہے اور ان کا بیٹا یہ تیم ہو جاتا ہے جوکر جوکر بیٹمین سیریز کا ایک کریکٹر تھا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کافی فیمس ہو گیا تھا آرثر جوکر دماغی بیماری سے لے رہا تھا لوگوں نے اسے ٹھکرائے کسی نے اسی نہیں سمجھا اور وہ ایک مجرم بن گیا اس کا بد ہم آرثر کو دیکھتے ہیں جو مینٹل ہاؤسپٹل میں ہے اور اپنی سیکیٹری سے ملنے آیا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کیوں ہس رہے ہو اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک جوک یاد آگیا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوکر کی لیک پر ہون لگا ہوا ہے یعنی اس نے سیکیٹریس کو مار دیا اور اب وہ آزاد ہے اور یہی پر یہ مووی حتم ہو جاتی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں